پچاس مدرسوں میں پانچ ہزار اسٹوئنٹس حفاظ کے لیے جو نظم بنا ہیں اس کے پوسٹر کی ریلیز مولانا محترم کے ہاتھوں سے ہوگی الحمدللہ مولانا محترم احمد صراج صاحب فیضابادی کے مدرس ریاض العلوم حفظ الخان پلس جس کو اب مدرسہ پلس کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں یعنی ملک بھر کے پانچ ہزار حفاظ کو اسی تعلیم سے جوڑنے کا ایک منصوبہ ہے جس میں ہم پچاس مدارس میں طلبہ کو رکھ رہے ہیں مدارس طلبہ کی مہمان نوازی کریں گے اور شاہین گروپ جمعطل علماء ہند اور دیگر آرگنیزیشن سے مل کر ٹیچرز کا انتظام اور ان کی سیالری کا انتظام کر رہے ہیں اور ان کو یعنی ایوز سے اردو میڈیم کے ذریعے ٹین پاس کرانے کا اٹھارہ مہینے میں ایک منصوبہ ہے اس کا نام رکھا گیا ہے مدرسہ پلس الحمدللہ اس کا ایک سنٹر حبلی میں مولانا محترم کی سرپرستی میں خائم کیا جا رہا ہے مل بھر کی حفاظ تک یہ میسیج پہنچے میں مولانا سے خواہش کروں گا کہ وہ یہ میسیج مل بھر کی حفاظ کو دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کافی دن سے ایک پروگرام ہو رہا تھا کہ شاہین انسٹیوٹ بیدر میں جو ہے اس کو وزٹ کیا جائے کیونکہ کافی دنوں سے سن رہے تھے کہ حافظ جو لوگ ہو چکے ہیں اور وہ آگے کی تعلیم نہیں جاری کیے ہیں تو ان کو اس سلسلسی کرا کر کے آگے بڑھایا جائے تو میں داتی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ جس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہے بی سیڈی نہیں پڑھا ہے وہ کیسے دو سال میں اس سلسلسی کی تیاری کر کے دسمی کلاس کی تیاری کر کے اقزامت کے لائق ہو جائے گا میں اپنے طور پر اس کو impossible جانتا تھا لیکن یہاں آج میں آیا اور آنے کے بعد تقریباً بیسوں بچے مطبع دو تین کلاسیں دیکھیں ایک ایک کلاس میں تقریباً تیس پہتیس بچے تھے ان سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا میں حافظ ہوں اور میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور دو سال کے اندر میں اب اس مارچ میں جو ہے وہ اپریل میں جو اقزام ہونے جا رہا ہے سلسلسلسی دسمی کلاس کا میں اس کو آٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو یہ دیکھ کر مجھے شوق ہوا لہذا یہ جو ڈاکٹر صاحب کی کوشش تھی کہ پانچ ہزار بچوں کو حفاظ کو جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو اس لشٹ میں اب ریاض اللہ ملجدی دربی کالٹ بھی داخل ہے اور انشاءاللہ سو بچوں کا داخلہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا آفر دیا ہے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور اس کے لیے جو میٹیریل اور جو اتاد ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب فرام کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کر کے ان کے رہنے کا اور بچوں کا صحیح نظم کرنے کا انتظام بھی کروں گا آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ جو حافظ بچے ادھر ادھر بیکار پھر رہے ہیں وہ کسی کام کے لائن سے لگ جائیں اللہ تعالیٰ راکٹر صاحب کو جدہ خیر عطا فرمائے اس بات کا ہم کوئی احساس ہے کہ کوئی بھی بڑا کام خربانی چاہتا ہے سیکریفائش چاہتا ہے محنت چاہتا ہے اور میں جیسا کہ اکثر بتاتا ہوں there is no shortcut for great success بڑی کامیابی کے لیے کوئی shortcut نہیں ہے اس کے لیے سخت محنتوں جد و جہد چالنجز سے گزرنا ہی پڑے گا اور یہ مرحلہ ہمارے لئے آسان ہوا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا کہ یہ ہمارے لئے آسان ہوگا جو ہمارے لئے ممکن ہی نہیں تھا اس لیبل پہ سوچنا ہی ممکن نہیں تھا بلکہ خیال خیال سے خواہش پھر پلاننگ اور ایک اچھی شکل آئی ہے آپ لوگ دعا کیجئے اور آپ لوگ اپنے ذرائع سے حافظوں تک ملک بھر کے حافظوں تک یہ بات پہنچائیے جیسا کہ مدرسے میں بلتے ہیں امدادی طالب علم امدادی طالب علم کو پورے امدادی طالب علم کو ہنڈر پرسنٹ فری رہنا کھانا پڑنا سو ہو جائے گا جو غیر امدادی ہیں ان کے لیے وہاں کی مدرسے کی خوراکی جو فکس ہوتی ہے امانٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ چارجز لگا کر غیر امدادی کرنا ہے یہ سب علماء اکرام کے مشورے سے یہ کام ہو رہا بس آپ تمام کی دعاوں کی درخواست ہے جزاک اللہ دعاوں کی درخواست ہے